اسلام علیکم آج کچھن ٹپس میں اپنے پیارے پیارے بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بند سنگھ کو کھولنے کا طریقہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم کھولیں گے اور بغیر ہاتھ لگائے کھولیں گے کوئی محنت اس پہ نہیں ہوگی کچھن میں موجود چند چیزوں سے اس پائپ کو ہم اوپن کریں گے ہوتا ہے کہ کچھن کے سنگھ کا جو پائپ بند ہو جاتا ہے یا کچھن کا کوئی بھی پائپ بند ہو جائے جسے ہم کچھن وغیرہ دوتے ہیں یا جی درم برتن دوتے ہیں تو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سروس والے جو ہے پائپ کھولنے والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پندرہ سے دوزار روپیہ ایک پائپ کھولنے کے وہ لیتے ہیں سردیوں میں پائپوں میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہو گئی جب سروس والے آتے پائپ کو ساف کرتے تو وائٹ موٹے موٹے سے گولے نکل رہے ہوتے جو کہ آئل اور گی کی صورت میں وہ گولے بان جاتے ہیں چکناٹ کی وجہ سے تو پھر ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کچھ پائپ تو اس طرح ہوتے جو مہینے میں کہی دفعہ یہ بند ہو جاتے تو بار بار میں سروس والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس کو آج ہم گھر میں کلیئر کریں گے بہت آسانی کے ساتھ کلیئر کریں گے میرے سنگ کا پائپ زیادہ بندی نہیں ہے بس تھوڑا سا یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی گزر رہا ہے لیکن میں نے سوچ اپنے بین بائیوں کے لئے ویڈیو بنا کے شیئر کر دے تک اس پریشانی سے سارے بچ سکیں ہم نے اس پانی میں ڈال دیا ہے ایک چمچ میٹا سوڈا جو عام سوڈا ہوتا ہے دکانوں پہ ملتا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو ہم تین چیزوں سے کھولیں گے پہلے میں ساری چیزیں اس لئے نہیں ڈال رہی کیونکہ یہ پانی تھنڈا ہے اور تھنڈے پانی میں اس نے کام نہیں کرنا بس میں اس لئے ڈال رہی ہوں یہ تاکہ تھوڑا تھوڑا سا پانی گزر رہے یہ پانی گزر جائے اس کے بعد ہم پائپ کی کمپلیٹ صفائی کریں گے آگے ویڈیو مزید باقی ہے تو پلیز ویڈیو کو سکپ بلکل مت کیجئے دو چمچ میں نے سرکہ ڈال دیا ہے ایک چمچ میں نے میٹا سوڈا ڈال دیا دس منٹ میں ہمیں انتظار کریں گے دس منٹ تک تاکہ یہ جو تھوڑا سا پانی یہ نکل جائے اس کے بعد ہم اندر سے پائپ واش کریں گے دس منٹ پورے ہونے کے بعد جو پانی تھا وہ بلکل نکل گیا کیونکہ میرے سنگھ کا پائپ آلریڈی تھوڑا سا کھلا تھا پانی گزر رہا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا گزر رہا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں میں ڈال رہی ہوں اس پائپ کے یہ جو ہولز ہیں اس میں میں نے ڈال دینے ہیں وہی میٹا سوڈا تین چار چمچ میں میٹے سوڈے کے استعمال کم کری کیونکہ میرا پائپ تھوڑا سا کھل لائی ہے تو آپ لوگوں کا اگر فل بلوک ہے تو اس کے مقدار ڈبل کر دیں پانچ چمچ میں نے اوپر ڈال دیا ہے سوری وائٹ سر کا اس کو اب ہم نے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے کے لئے ہم نے کچھ ہی نہیں کرنا دو گھنٹے بعد ہم نے باقی چیزیں جو اس میں ڈالنی ہیں وہ ہم کام سٹارٹ کریں گے دو گھنٹے بعد دو گھنٹے کے لئے اس کو آپ لوگ بھول جائیں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی پائپ اگر زیادہ بلوک ہے تو ان چیزوں کے مقدار ڈبل کرتے ہو سکے تو رات کو یہ چیزیں ڈال دیں اور صبح پھر وہ جو اگلا پروسیجر میں بتاؤں گی وہ کر دیں تو انشاءاللہ اس طرح یہ ہوگا کہ ایک مہینے کے لئے سکون ہوگا بلکل بھی پائپ بند نہیں ہوگا کیونکہ اندر سے جو پائپ سے سارا آئل ساف ہو جائے گا تو کام آسان ہو جائے گا چلے جی ہمارے دو گھنٹے ہوگے پورے اب ہم اس کا باقاعدہ اگلا کام سٹارٹ کرتے ہیں یام پہ میں نے لے لیا ہے اُبلتا ہوا پانی آپ لوگوں نے بھی اُبلے ہوئے پانی کے استعمال کرنا ہے تھنڈا پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اندر سے پائپ کو واش کرنا ہے جو پائپ بند ہوتا ہے اس کو ہم نے واش کرنا ہے اب میں نے اس پانی میں ڈال دیا تھا ایک چمچ سرف ڈالا ہے عام گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے کپڑے دونے کے لئے وہ سرف ایک چمچ میں نے پھر میٹا سوڈا ڈال دیا ہے اس کے بعد اگلی جو چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے یہ سر کا سر کا اس لئے ڈالتے ہیں تک اس کا پریشر بڑھے اور چکناٹ صاف ہو یہی گرم ابلتاوہ پانی ہم نے ڈال دینا ہے اسی سنک میں یا جو بھی پائپ آپ لوگوں کا بند ہو میں سنک پہ بتا رہی ہوں سب پہ طریقہ یہ ہی اپلائی کرنے سپیشلی جدھر جدھر آئل اور چکناٹ ہٹے یہ ان پائپوں کے لئے بیسٹ ہے اچھا جی اب ہم نے یہ ڈال دی ہے آپ دیکھ رہے کہ پانی کتنا پریشر سے زبردست طریقے سے گزر رہے ہیں اوپر یہ جو توڑا سا نظر آ رہا ہے یہ تو ہے جاگ پانی بہا کے دکھا دیتی ہوں اب باری آتی ہے سنک کو صاف کرنے کی تو کوئی بھی جالی لے لے سنک کو سابون لگا لے سرف لگا لے جس چیسے بھی آپ لوگ سنک کو صاف کرتے ہو وہ لے لیجئے اور اس کو اب اچھے طریقے سے دولیں پانی کھول کے بہا دیں گے اس پہ تو پھر آپ لوگ دیکھئے سنک کو پولش کرنے کا میں نے کوئی اور ویڈیو ڈالاتا اگر آپ لوگوں کی سنک میں شائننگ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو لیجئے ہمارا یہ زبردست سا صاف سترہ سنک ہے تیار اسی پہ میں آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہوں اگر میرے بینبائیوں کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ راضی رہے آپ سب سے اللہ حافظ